بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنما ہے ان کی ایم پی ایز ہے ان کے ممبرانی قومی اسمبلی اور سینیٹرز ہے تو ان سب کو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ آج اپنے ہر قیمت پر ڈی چوک پہنچنا ہے اس پوری احتجاج کا مقصد جو ہے وہ پاکستان طریقہ صاحب کا یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر عمران خان اس وقت پابندے سلاسل ہے تو پاکستان طریقہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیراللہ خیبر بختونخواہ علیہ مین گنڈاپور نے جو ڈیویجنل صدرز ہیں ان کے پاکستان طریقہ صاحب کے تو سب کو ہدایات جاری کی گئی تھے کہ یہ جو اس دفعہ ان کا مشن ہے جو ان کا احتجاج ہے تو یہ مختصر مشن اور احتجاج نہیں ہوگا بلکہ یہ طویل تر ہوگا اس لئے تمام جو کارکنان ہے اور جو مقامی لیڈرشپ ہے ان سب کو ہدایات بھی جاری کی گئی تھی کہ اپنے ساتھ خوراک بھی ساتھ لے کر جائے اپنے ساتھ بستری بھی لے کر چلے جائے اپنے ساتھ جو چادرے ہیں وہ بھی لے کر جائے اور اپنے پوری ایک تیاری کے ساتھ جو ہے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے اس لئے جو ہم یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو حکومت کے جانب سے پنجاب کی عدود میں جب بھی آپ اٹک کا پھلپ کراس کرتے ہیں تو وہی سے لے کر اسلام آباد کے چاروں طرف ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینرز لگائے گئے ہیں کئی جگہ پر موٹروے کی قدائی کی گئی ہے جو کنٹینر لگائی گئے ہیں تو ان کے ویلڈنگ بھی کی گئی ہے تاکہ ان کنٹینرز کو وہی سے ہٹانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو اسلام آباد اور رالپینڈی شہر کو دونوں طرف سے بلکہ چاروں طرف سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد میں انٹری جو ہے کسی بھی گاڑی کے ساتھ وہ ناممکن اگر نہیں ہے تو انتہائی مشکل کام ہے تاہم کچھ لوگ پیدل عمد و رفز کر رہے ہیں کچھ لوگ موٹر سائیکل کے ذریعے اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یقین اس وقت اسلام آباد داخل ہونا جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین کام ہے ناظرین اگر ہم اس پوری صورتحال کا جائز آلے تو اس وقت بھی پاکستان طریقہ صاحب کے وہ ورکر جو کہ اسلام آباد کی رہائش پذیر ہے جو کہ رولپنڈی کے رہائش پذیر ہے اب سے تڑی در پہلے جب انہوں نے اپنے قائد پاکستان طریقہ صاحب کے سربراہ عمران خان کی رہائی کے لیے نعرے لگائے انہوں نے حلہ گلہ کیا تو پولیس نے ان پر شیلنگ کیے جس کے دوران کئی کرکنان جہاں گریتار ہو گئے ہیں جبکہ چند کرکنان کی زخمی ہونے کے اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں ناظرین یہ تو احتجاج ہوتا رہتا ہے جمہوری معاشر میں احتجاج بھی ہوتا رہتا ہے لیکن شاید پاکستان ان جمہوری ممالک میں ہے کہ جہاں پر جمہوریت کے جڑے ابھی تک یعنی پکے نہیں ہے ابھی تک ہماری جو جمہوریت ہے وہ انتہائی نازک جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت میں لوگوں کو احتجاج کے حق دیا جاتا ہے لوگ اپنی حقوق کے احتجاج کرتے ہیں پرامن احتجاج کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو احتجاجی مظاہرین ہیں ایک طرف تو ان کا احتجاج بھی پوری طرح پرامن نہیں ہوتا تو دوسرے جانب جو سٹیٹ کے مختلف ادارے ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی سختی کرتے ہیں اگر آج جب پاکستان تلیک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی تو کل اگر کسی اور کی پارٹی جو اپوزیشن میں ہوگی وہ احتجاج کرنا چاہی گی اور پاکستان تلیک انصاف کل اگر حکومت میں ہوتی ہے تو وہ کس طرح دی کر سیعت جمہوریت کو احتجاج کی اجازت دے سکتی ہے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پر اس ملک میں کچھ بھی ہمیں پیور نہیں ملا اگر آج ہم جمہوریت کی بات کرے تو یقین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی طرح ہے اس طرح سے پاکستان کے اگر دیگر اداروں کی بھی ہم بات کرے تو شاید اس ملک میں آپ کو یعنی کوئی بھی خالص ادارہ کوئی بھی خالص جمہوریت کوئی بھی خالص پارلیمنٹ کہی پر بھی آپ کو نہیں ملے گا اسلام آباد میں پورا ماحول گرم ہے کیپی خیبر پختون خواہ کی حکومت کی پوری مشین در جہا استعمال کی جا رہی ہے اس ہرتال کے لیے اس احتجاج کے لیے جبکہ دوسری جانب پشاور کے بالکل ساتھ میں جو ہماری خیبر ایجنسی ہے تو وہاں پر پی ٹیم یعنی پختون تحفظ مومنٹ کے جانب سے برفور تیاری کی جا رہی ہے انہوں نے گیارہ اکتوبر کے لیے کال دی ہے کہ وہاں پر ایک گرینڈ جرگا ہوگا جس میں ملک بر کے جہا جہا پر پختون ہے پختون رہنما ہے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ اس میں شرکت کرے اور جہا جہا پر پختونوں کو ویکٹیوائز کیا جا رہا ہے تو وہ آپ اس میں مشوری بھی کریں گے تاں وہاں سے بھی اطلاع تاری ہے کہ پولیس نے وہاں پر بھی ریٹ کیا تھا گودشتہ رات اور وہاں پر بھی پختون تحفظ مومنٹ کے کئی کارکوران جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اصل بات یہ نظرین کے ریاست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ریاست ما جیسے ہوتی ہے یقینا یہ جو مختلف مظاہری کی جاتے ہیں جو احتجاج کیا جاتا ہے جو جلس جلوس کیا جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے ہر شرکہ این کے ارٹیکل انیس کے مطابق ان کو ازادی ہے کہ وہ یہ تمام کچھ کر سکتے ہیں بدخصبت اسے ہمارا احتجاج جو ہے وہ پرامن نہیں ہوتا اور دوسرے جنب جو ریاستی مشینری ہوتی ہے جو حکومتی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو اجازت نہیں دیتے یقین کرے اگر آپ آج پاکستان طریقہ انصاف کو یعنی مظاہروں کی اجازت دی رہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہی سیاسی پارٹیز جب یہ حکومت میں ہوتی ہے تو ان کا سٹانس ڈیفرن ہوتا ہے لیکن جب یہی سیاسی پارٹیز اپوزیشن میں ہو جاتی ہے تو ان کا سٹانس مختلف ہو جاتا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہمارے اپوزیشن ایک انتہا پر ہے جبکہ ہماری جو حکومت یہ پارٹیا ہے وہ ایک دوسری انتہا پر موجود ہے ہم اگر دونوں میں ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں اگر راستہ اگر کوئی ہے تو درمیان کا کوئی راستہ ہوگا اس وقت جو سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ بار بار کہا جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو ہر حالت میں اسٹیبلشمنٹ سے مظاکرات کی زد جو ہے وہ چھوڑنی چاہیے اور پاکستان طریقہ انصاف کو ہر حالت میں جو موجودہ حکومت ہے چاہیے لولے لنگڑی حکومت ہے جس طرح بھی حکومت ہے لیکن ان کے ساتھ مظاکرات کرنا بہت ضروری ہے اس تمام طرح مظاکرات میں اگر دیگر سیاسی پارٹیس کو شامل کیا جاتا ہے آپ اس میں جماعت اسلامی کو شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں مولانا فضل الرحمن کو شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں پاکستان پیپس پارٹی کو شامل کر سکتے ہیں لیکن ہر حالت میں پاکستان طریقہ انصاف اور مسلمی قنون کی ایک باتشیت ہونی چاہیے حکومت کے ساتھ ان کی باتشیت ہونی چاہیے جس کے بعد ممکن ہے کہ ہم ایک حل کے طرف جو ہے وہ چلے جائے یقین کرے اگر ہم اس ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ملک ہم سب کا ہے یہ ملک کسی ایک اداری کا نہیں ہے یہ ملک کسی خاص اتنے گروپ کا نہیں ہے یہ ملک کسی خاص سیاسی پارٹی کا نہیں ہے یہ ملک اگر ہم سب کا ہے تو یقین اس کے بلائی بھی ہم سب کی بلائی ہے اس لیے جب تک یہ سیاسی جماعتیں یہ مختلف اتنے گروپ یہ مختلف ادارے اگر گرینڈ ڈائلاؤگ نہیں کرتی کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ پاتی تو اس وقت جو ہمیں معیشت کے میدان میں ایک ارضی ریلیف ملا ہے آئیم ایف سے ایک فنڈ جو ہے وہ بھی ہمیں ملنے جا رہا ہے تو یہ تمام ریلیف آرزی ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک ملک میں سیاسی سرگرمیاں اس تشدد کی طرف جائے گی اگر تشدد ہوگا ملک میں افراد تفریح ہوگی ملک میں آمن نہیں ہوگا تو ہاں پر معاشی ترقی کیسی ہو سکتی ہے آگر پروگرام تک پر مذبان ڈاٹر محبوب علی شبزائی کی اجازت دیجئے اللہ حافظ